آز یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ رشتے ناتے یہ دریا کے بہتے ہوئے صاف دھارے یہ آتش کی سوزش پہ اڑتے شرارے یہ بادشاہت یہ فقیری کچھ بھی نہیں ہوتے فلک پہ حسین کہہ کشاب ہی نیگ ہوتی ہم بھی نہ ہوتے تم بھی نہ ہوتے یہ جہاں بھی نہ ہوتا اور وہ جہاں بھی نہ ہوتا اگر میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے یہ میں عشق میں بہتر ناظرین نہیں کہہ رہی ہوں خدیث قدسی میں خود رب زلجلال فرماتا ہے میری عزت و عظمت کی قسم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو بھی پیدا نہ کرتا اور اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو پھر دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا اس بات پہ تو کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے کہ اگر حسول خدا محبوب خدا نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی لیکن ایک اور اعلان ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی تمام جہانوں کے پالنے والے سورج و چاند کے بنانے والے جن و انس کو پیدا کرنے والے کائنات کے خالقوں مالک نے کر دیا تھا مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمًا یعنی محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے ناظرین گرامی آیات مبارک سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ دور خلافت سے ہی جھوٹے دعوے دار سامنے آتے رہے ہیں اور نبوت کا اعلان کرتے رہے ہیں لیکن حق کے ماننے والوں نے سینوں میں ایمان کی طاقت رکھنے والوں نے ہمیشہ ایسو کو جہنم کا دروازہ دکھایا ہے دور حاضر میں بھی اس فتنے کا قلقمہ کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ قانون سازی تھا اور پاکستان میں عشق رسول رکھنے والوں نے یہ کر کے دکھایا آج سات ستمبر ہے یوم ختم نبوت ہے ٹھیک اور تالی سال پہلے آج ہی کے دن شیطان کے چیلوں کو کاری ضرب لگی اور قومی اسمبلی میں رسول خدا کو آخری نبی نہ ماننے والے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا یقیناً اس کارنامے کا سہرہ بہت سے بزرگان دین کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کو بھی جاتا ہے لیکن اس میں لیڈ کردار شاہ احمد دورانی صاحب نے ادا کیا انہوں نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کا ایسا مقدمہ لڑا کہ قادیانیوں کے پیشواہوں کے پیر اکھڑ گئے اور پھر انہوں نے حکومتی ارکان کو بھی اپنے موقف پر قائل کر لیا یوم آئین پاکستان میں ایک شک کا اضافہ ہو گیا جو شخص خاتم النبی جید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی مسلح مانتا ہو وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے زمن میں مسلمان نہیں آج کا دن ہمیں مجاہدین ختم نبوت کو نہیں بھولنا چاہئے انہیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا چاہئے اور آخر میں اتنا کہوں گی کہ تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو موسیقی